hey guys welcome to your own channel as a logical one destination for all information تو guys یہاں پر cbsc term to exams کو لے کر بہت ساری اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آ رہی ہیں cbsc کی طرف سے جیہاں guys اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں cbsc term to examination کی date sheet کو لے کر اسی کے ساتھ practical exams کو لے کر بھی بہت ساری information آئی ہیں تو اسی لئے guys اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو guys اگر ہم بات کریں یہاں پر سب سے پہلے آپ کے term to exam کی date sheet کے بارے میں کہ آپ کی جو date sheet ہے examination کی وہ کب یہاں پر release کرنے والا ہے cbsc تو guys اگر ہم بات کریں آپ کی date sheet کی تو finally یہاں پر cbsc کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کی جو term to examination کی date sheet ہے وہ فروری کے first week میں آ جائے گی یعنی ابھی یہاں پر january end ہی ہونے والا ہے لگ بگ اور یہاں پر جو first february ہے اس میں آپ کا جو cbsc کی term to ki date sheet ہے وہ release ہو جائے گی لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں guys practical examination کی تو guys اگر ہم یہاں پر میڈیا ریپورٹس کی معنی تو ہم کہہ سکتے ہیں end ہونے سے پہلے پہلے آپ کا جو practical exam ہے وہ یہاں پر cbsc کے دوارہ یا پھر cbsc schools کے دوارہ لے لیا جائے گا اسی کے ساتھ guys یہاں پر میں ایک important چیز آپ کو بتا دوں جو کہ آپ کا term one result سے related ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری student نے cbsc سے officially and officially demand کیا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے پہلے term second کا جو date sheet ہے وہ یہاں پر announce کر دیں تاکہ یہاں پر term one کی result کی وجہ سے جو term second کی examination کی preparation چل لیے student کی اس میں کوئی بادہ نہ آئے اسی کے ساتھ guys آپ کے من میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیا بھائی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا cbsc term second examination ہے وہ approximately کب start ہونے والا ہے تاکہ اس کے حساب سے ہم یہاں پر اپنی strategy وغیرہ بنا کے پڑھ سکیں تو guys اگر میں آپ کو بتا ہوں یہاں پر approximately ساری کے ساری media reports کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو بھی cbsc کے official information ابھی تک آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو guys یہاں پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کا یہاں پر cbsc کا term second کا examination ہے وہ most probably most probably یہاں پر 15 مارچ کے آس پاس ہی رکھا جائے گا because آپ سب کو پتا ہے یہاں پر cases ابھی بیچ میں بھڑ گئے تھے جس کی وجہ سے یہاں پر جو dates وغیرہ تھی وہ postpone کر دی گئی تھی اور that's اسی کے وجہ سے یہاں پر result بھی postpone ہو گیا ہے date sheet کا release ہونا بھی postpone ہو گیا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر approximate dates practical exam کی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں جو last second week ہوگا february کا اس میں آپ کا جو practical exam وغیرہ ہے وہ لے لیا جائے گا لیکن guys یہاں پر ابھی بھی social media پر کافی سارے student جو ہے request کر رہے ہیں cbsc سے کہ یہاں پر جو term second examination ہے اس کو تھوڑا اور postpone کیا جائے کیوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں پر term one کا جو ہمارا examination ہوا تھا اس کے لئے ہمیں جو ہے کافی time period دیا گیا تھا لگوگ ہم کہہ سکتے ہیں 4 سے 5 مہینہ یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر اچھے سے sufficient time مل گیا تھا جس کی ہم یہاں پر آسانی سے preparation کر سکتے تھے لیکن guys اگر میں بات کروں یہاں پر term second examination کی تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر november دسمبر میں تو ہمارا examination end ہوا ہے تو اس کے حساب سے یہاں پر ہمیں صرف و صرف دو سے تین مہینے ملیں گے تو جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ڈھائی مہینے میں آپ کیسے یہاں پر preparation کر سکتے ہیں وہ ایک exact strategy تھی وہ بھی آپ جا کے check out کر سکتے ہیں لیکن guys آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں پر کافی سارے students جو ہے request کر رہے ہیں اور میرے حساب سے یہ کافی زیادہ disproportional ہے کیونکہ یہاں پر ایک term کے لئے آپ کو جو ہے اتنے زیادہ time دیا جا رہا ہے اور دوسرے term examination کے لئے term second examination کے لئے آپ کو کافی کم time دیا جا رہا ہے یہاں پر بلکہ آپ کو subjective point of view سے ساری چیزیں cover کرنی ہیں تو اس کے حساب سے ہم ابھی یہاں پر ویڈیو کے مادھی ہم سے cbsc سے request کرنا چاہیں گے کہ اس کو جو march اپریل کا بتایا جا رہا ہے کہ march اپریل میں آپ کا term second examination ہو سکتا ہے اس کو یہاں پر تھوڑا اور postpone کیا جائے اور ہو سکے تو اسے mid اپریل سے start کیا جائے اگر ہم بات کریں guys یہاں پر cases کی تو cases جو ہے آگے پیچھے ہو رہے ہیں حالانکہ یہاں پر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے سارے کے سارے states میں situation control میں ہے vaccination وغیرہ ہو رہی ہے 15 سے 18 bracket میں board exam آتے آتے کونسی guideline cbsc جاری کر دے اور guys یہاں پر ایک student نے کافی اچھے طریقے سے point wise اپنے ساری کے ساری problems کو یہاں پر درشایا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو بچوں پڑھائی میں doubts آتے ہیں solve نہیں ہو پارے گھبراہوں مت اس کا solution ہے doubt attack جی بھی سوال میں آپ کو doubt ہے اس کی photo کی چو prop کرو اور 5 second کے اندر اندر آپ کو اس کا video solution مل جائے گا وہ بھی بالکل free میں یعنی اب آپ پوچھئے اپنے unlimited سوال کہیں بھی کبھی بھی اب جاہے آپ کا سوال 3-12 itj یا need کا ہو یا پھر cbsc up بحار راجستان یا انہی state board کا ہو کوئی بھی سبجیکٹ ہو آپ کے سبھی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے صرف doubt not app پر ساتھی doubt not app پر چل لائی ہے class 9-12 it and need کے بچوں کے لیے online classes اس کا حصہ بن کر دیش کے سبھی راجو سے بچے لے کر آئیں rank 1 تو آج ہی doubt not app install کرو اپنے سبھی doubts بھگاؤ اور top rank لاؤ جو پہلا point یہاں پر student نے درشایا ہے یا mention کیا ہے جو پہلی problem ہے وہ یہ ہے guys کہ یہاں پر ابھی تک کافی سارے بچوں کا syllabus complete نہیں ہو پایا اس نے کم time period میں دوسری جو problem ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو teachers ہیں ان کو بھی time period کے حساب سے time period کی مجبوری کے وجہ سے یہاں پر جو syllabus ہے وہ جلدی جلدی cover کروانا پڑ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ guys یہاں پر practicals وغیرہ کی practice کرنے کے لیے preparation کرنے کے لیے لگ بگ یہاں پر ایک مہینہ یا پھر approximately ایک مہینے کے آس پاس چاہیے ہوتا ہے پھر اس کے بعد pre term examination ہوں گے جس کو ہم pre board بھی کہتے ہیں ہم باشا میں تو دیکھا جائے تو total ہمارا دو مہینہ رہے گا assessment کے لیے اور اس کے حساب سے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ یہاں پر students کے اوپر button بھڑ جائے گا اور اگر guys ہم یہاں پر media reports کی مان کے چلیں تو لگ بگ ہمارے پاس 34 days اس plus یہاں پر ہیں میں نے plus اس لیے لگا رکھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ mid march سے آپ کا جو term second کا examination ہے وہ start ہو جائے خاص کر کے جو آپ کا optional subject ہیں میرے حساب سے جو main subjects ہیں ان کا جو examination ہوگا term second کا وہ یہاں پر apparel سے ہی ہو پائے گا according to the current scenario اب یہاں پر guys دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا یہاں پر cbc جو ہے term second examination کو اور زیادہ postpone کرتا ہے یا پھر یہاں پر جو term second examination decide کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کی انصار اسی کے ٹائم پر یہاں پر examination کروایا جاتا ہے تب تک guys یہاں پر میں نے ایک important video بنائی ہے جو کہ آپ کو یہاں پر چینل کے home tab میں مل جائے گی وہ آپ ضرور دیکھئے گا وہاں سے آپ کو بہت مدد ملے گی آپ کے term second examination کی preparation میں تب تک کے لیے آنے والی ساری کی ساری cbc updates کو پانے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ latest educational video دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر کے bell icon دمانا بلکل بھی مت بھولیے گا اسی کے ساتھ ساتھ guys important information کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے guys next video میں تب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارت